موسیقی 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 مارکٹ میں کھڑے ہیں یہ بہت بری مارکٹ ہے لوکل لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ جا کہہ ہوئی ہے اس کو جس طریقے کا خطرہ کچھتے ہیں سال سے لگا کر ساتھانا ہوئے کرونا مائرس کی حلیث آپ لیا خطرہ جو ہے ایک تو سادب آیا ہے جو ہے بہت بہت بار میں ابھی تق اس طریقے کا کوئی کیس سال میں آیا نہیں ہے یاگر اس طریقے سے اہریاتاً سطاقت نے یہ فیصلہ دیا ہے کیا کہیں گے آپ جس طریقے سے برڈ فلو کا خطرہ جو ہے وہ منڈرہ رہا ہے اور سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ باہر سے مرگیں نہیں آئیں گے جب کشویر نے کیسا فیصل ہو گیا سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو برڈ فلو ہے یہ تو ہر سال مجھے لگتا آتا ہے مگر ہمارا یہاں کا کیا ہے کہ جمہوں میں جو ہماری پروڈکشن ہے یہ لوکل پروڈکشن ہے باہر سے یہاں بہت کم مال آتا ہے باہر سے تو یہاں لوگ لیتے نہیں ہے کیونکہ باہر کا جو مال ہے وہ ڈبل ڈریٹ پہ آتا ہے یہاں کا مال ان کو سستہ مل جاتا ہے اور ٹرافک جو لاتے ہیں یہ جو لانے والے ہیں وہ بھی کام کرائے لیتے ہیں باقی تو رہا کہ ابھی ایسا یہاں میں سمٹمز لگ نہیں رہے ہیں کیونکہ ہم بھی اس محلے میں رہتے ہیں میں پتہ لگ جاتا ہے کہ جب یہ بیماری آتی ہے میں پتہ لگ جاتا ہے جاندوں کو کیا کیا سمٹمز آ جاتے ہیں تو گورنمنٹ تو چیک کر رہی ہے وہ اچھی بات ہے چیک کریں باہر سے مال نہیں آتا تو کوئی بات نہیں مگر یہاں کا جو لوکل مال ہے اس کو چلے دیں کیونکہ جہاں کا جو لوکل ہے مرگا وغیرہ وہ ٹھیک ہے ابھی یہاں اتنی بڑی کوئی پریشانی نہیں آئی ہے پھر بھی گورنمنٹ کو چیک کرنا چاہیے باقی رہا یا کام تو ہے نہیں آپ کو پتہ جب سے کرونا آیا ہے ہم بھی یہاں ہی رہتے ہیں تب سے آج تک بلکل زیرو ہو گیا ہے جمہو ہمارا کاروبار کے لحاظ سے بھی کوئی ٹورش نہیں آرہا ہے کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے یہاں صبح کچھ آرڈر ہوتا ہے شام کو کچھ آرڈر آ جاتا ہے یہاں کے ہوتل دیکھو سارے خالی ہیں بلکل نی تو سیزن ہے سردیوں کا سیزن ہے پیک سیزن ہے دربار موو ہے ایون کی ویلی سے لوگ یہاں جمبو میں نہیں آئے ہیں ہم لوگوں کو وہ بھی پریشانی ہمارے کاروبار باندھا ہے ہماری دکانیں باندھا یہ جو کوئی مال پڑا ہے یہ چھے چھے سا سا دن بھگی نہیں رہا ہے جارے ہوتل والے کھانا بناتے ہیں دس دن دن کو کھانا نہیں بھگ رہا کیونکہ یہاں کوئی ہائی نہیں ہے گورنمنٹ کے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بھئی لوگ ہیں جو پریشانہ ان کا کیسے حل کیا جائے کوئی پیکیج دے ہوتل والوں کو پیکیج دے دکانداروں کو پیکیج دے انڈسٹری کو پیکیج دیا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں مگر دکاندار بھی تو ہیں ان کو بھی تو نقصان ہوئے ہیں ہوتل والوں کو بھی نقصان انڈسٹری کا نقصان ہوئے ہیں اور بھی بڑی بزنس ہے ہمارا رجیندر بزار ہے رناہ بزار ہے یہاں تو اتنا رش ہوتا تھا اس وقت ویلی کے لوگوں کا مگر نہیں ہے بالکل ٹوٹلی ختم ہے جمہو اس وقت ہمیں ہم تو چاہتے ہیں گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی پیکیج دیا جائے یہاں دکانداروں کو ہوتل والوں کو ہر ایک بزنس کے طبقے کو اس کا پیکیج دیا جائے نقصان کا بارڈ فلو کا خطرہ جس طریقے سے پورے دیش میں منڈ رہا ہے اس سمیں ہم جمہو کے کھڑکے طلاب میں ہیں اور یہاں پر بہت بڑی مارکٹ ہے یہاں پر جو میٹ اور یہاں پر مرگے بیچے جاتے ہیں آج ہم نے ان لوگوں سے بات کی اور جانا کی کس طریقے کی سیچویشن ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو آئٹم ہے یہ لوکل ہے جمہو کشمیر کے باہر سے نہیں آتی ہے بہت کم آتی ہے اور یہاں پر برڈ فلو کا خطرہ ان کو کہنا ہے کہ یہاں پر ایسا کوئی کیسیز نہیں آیا ہے لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں اور پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بھی مال ہے یہ لوکل پروڈکشن ہے اور اس پروڈکشن کو وقتن وقتن یہاں پر ڈاکٹرز آتے ہیں چیک کرتے ہیں پورا سسٹم ہوتا ہے اس کے بعد ہی یہ کسٹمرز تک پہنچتا ہے آپ جڑے رہے ہیں ان ایچوانیوز کے ساتھ آپ جہائے رہے ہیں ڈاکٹرز est Riv biscuit آپ جو بfer منے رہے ہیں رہے ہیں گرگب سارل ڈاکٹرز ڈاکٹرز سمいう جیسی موسیقی